ساتھیوں آج دیش کا کسانت سرکوں پر ہے بھارت بن کا آمان کیا گیا ہے پولٹیکل پارٹیز کسانوں کی سنگٹھن الگ الگ لوگ آج مکر ہو کر اس بات کو بول رہے ہیں کہ کین سرکار نے کسانوں کے ساتھ پشواس گات کیا ہے جس پرکار سے یہ ودیت بنائے گئے اور پارت کیے گئے ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے اگر کسانوں کی آمنی آپ کو دبنی کرنی تھی جو وعدہ بی جی پی نے کیا تھا وہ تو پرے ہڑ گئی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلباجی میں کیا گیا راج سرکاروں سے سلاہ نہیں کری گئی اور جو سٹیکھولڈر ہیں جو کسان ہیں کس کسان نے اس مانگ کو رکھا تھا ہم سب چاہتے ہیں کہ نویش ہو سینٹیفک انپوٹ ساہاں پر آئیں ریفارمز ہو لیکن یہ جو ودیت بنائیا ہے یہ کسان ویروتی ہے دیش ویروتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر ناغری کے اہد کو ساتھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کین سرکار کو اپنی کلتی سوگار کرنی چاہیے ان ویدیوں کو واپس لینا چاہیے اور یہ ویدیت جس پرکار سنسط میں پارید کیے گئے جس پرکار کا بہمت نہ ہونے کے باوجود بی راج سوہ میں جس پرکار اس کو دھکیلا گیا وہ الوک تانترک ہے وہ انڈیموکراتک ہے اس لیے دیش بھر میں آج جو گروت کے سوپر اٹھ رہے ہیں جو اپنی سرکار کے جو انڈیا کے گھٹک دل تھے کالی دل ان کے منتری نصیف ہے دے دیا تو میں کن سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے خود کی کیابنٹ کے منتری کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو آپ کسانوں کو کیا سمجھائیں گے کسان سب سمجھتا ہے کہ یہ بی جے پی کے سرکار نے ہمارے ساتھ پشواز گھات کیا ہے اور کانگریس پارٹی ہمیشہ کی طرح کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی کھڑی رہے گی